بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم نے اسلامیت لازمی کا باب دوم میں سے معاشرتی ذمہ داریوں والا موضوع پڑھنا ہے اپنی کتابوں کا صفحہ نمبر 4939 دیکھئے اس میں معاشرتی ذمہ داریاں تو اللہ تعالی نے ہم سب کو انسان کی حیثیت میں پیدا کیا ہے اور اللہ تعالی نے ہمیں اس دنیا میں بھیجنے کے بعد یہاں کیسے زندگی گزارنی ہے کیا طور طریقے ہوں گے ایک معاشرے میں کیسے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کے ساتھ ایک انسان دوسرے انسان سے تعاون کرے گا یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالی نے ان کا تعاون کر دیا ہے جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے حقوق العباد پڑا اب یہاں پر جو ہے وہ ہم نے وہ تو تھے سارے لوگوں کے جو حقوق اللہ تعالی نے ہم پر مقرر کیے اب یہاں پر جو ہم نے پڑھنا ہے وہ یہ کہ وہ کون سے ایسے اخلاق ہوں گے وہ کون سی ایسی آدات ہوں گی جس کی بنا پر ایک اچھا معاشرہ ایک اچھا اسلامی معاشرہ جو ہے وہ بن سکے گا اب دیکھئے آپ کی معاشرتی ذمہ داریاں کے نیچے جو ہے وہ ہیڈنگ دی رہی ہے محاسن اخلاق کی اب محاسن اخلاق سے کیا مراد ہے محاسن اخلاق سے مراد یہ ہے کہ دیکھئے کہ اخلاق جو ہے وہ جمع ہے لفظ خلق کی اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدت پختہ آدت اور پختہ جو خصلت انسان کے اندر ہوتی ہیں اور جب ہم محاسن اخلاق یا حسن اخلاق کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ کہ انسان کا اچھی خصلت کا نیک خصلت کا ہونا یعنی اور اس کے ساتھ یہ کہ اس کا نیک خو ہونا اچھی آدات کا حامل ہونا ایسا شخص جو ہے وہ یعنی اچھے اخلاق اور اچھے محاسن اخلاق کا مالک جو ہے وہ سمجھ جاتا ہے تو بحثیت مسلمان اللہ تعالی نے ہمیں اس چیز پر بہت زیادہ تاقید کی ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے جو ہماری آدات اور خسائل ہیں وہ ہماری نیک ہوں اچھی ہوں اور ایسے ہمارے اخلاق ہوں جو دوسروں کے لیے فائدے کا باعث بنیں اور لوگوں کو ہم سے نقصان نہ ہو اب آگے دیکھئے جو ہمارا ٹوپک ہے محاسن اخلاق میں یعنی کون سے اچھی آدات اور خصلتیں ہیں جو بحثیت مسلمان ہمیں اپنانی ہیں اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ دیانتداری ہے اب دیانتداری کے لیے امانت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے امانتداری کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اب دیکھئے کہ دیانتداری ہے کیا دیانتداری یہ ہے کہ ہم کسی شخص کو پہ اتنا زیادہ بھروسہ کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے وہ اسی کے سپورٹ کی جا سکتی ہے سادہ الفاظ میں کہ کسی کو قابل بھروسہ سمجھتے ہوئے اسے کوئی بھی چیز جو ہے وہ سپورٹ کر دینا یہ امانت کی ایک وسیع دیفنیشن ہے ورنہ ہمارے ذہن میں تو جیسے ہم امانت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہی بات جو ہے وہ سمجھ میں آتی کہ شاید کسی نے کسی کو پیسے دیا ہوں گے وہ اپنے پیسے اس کے پیسے سنبھال کر رکھے اس کے پیسوں میں جو ہے وہ خیانت نہ کرے لیکن اسلام نے جو امانت کا تصور دیا وہ وسی تصور ہے کہ کوئی بھی چیز کسی کو قابل بھروسہ سمجھتے ہوئے جب اس کے سپورٹ کی جائے گی اس کو دی جائے گی تو وہ اس کی حفاظت کا پورا حق ادا کرے گا اور اس کے ساتھ پوری ذمہ داری کے ساتھ اس امانت کو جو ہے وہ نبھائے گا یہ ہے امانت یعنی دو چیزیں ہو گئی کہ ایک تو یہ کہ اس کی حفاظت یعنی جو چیز کے سپورٹ کی ہے اس کی حفاظت کرے گا اور جو ہے اس کی حفاظت کی سمجھ داری جو ہے وہ اٹھائے گا تو اب دیکھئے کہ اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں اہل امانت یعنی جو امانت والے ہیں جو امانت کا حق ادا کرنے والے ہیں ان کو جو ہے وہ پہنچا دو اسی طرح سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور جو اپنی امانتوں سے اور اپنے اقرار کے حوالے سے خبردار ہیں یعنی ان کی فکر کرنے والے یعنی اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ ست المومنون میں مومنین کی صفات بیان کی ہیں تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ایک صرف یہ بیان کی کہ وہ اپنی امانتوں اور اپنے جو وعدیں ہیں ان کی پاسداری کرنے والے ہیں ان کے حوالے سے وہ فکر مند ہونے والے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ایک مسلمان جو ہے اس کو جب کوئی امانت سپورٹ کی جاتی ہے اس کو قابل سمجھ کے اس پر بھروسہ کر کے اس کو کوئی بھی چیز سونپی جاتی ہے اس کے سپورٹ کی جاتی ہے تو وہ اس امانت میں خیانت نہیں کرتا اس امانت کی حفاظت کرتا ہے اور اس کو ادا کرنے میں اس کا حق ادا کرنے میں پوری ذمہ داری جو ہے وہ نبھاتا ہے اب دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے نبوت کا منصب جو ہے وہ عطا کیا تھا اب نبوت جو ہے اللہ تعالی نے عطا کی تھی تو اس سے پہلے ہی آپ کو سارے لوگ جو ہے وہ الامین کہہ کے پکارتے تھے کیونکہ ہر مکہ کے شخص کو پتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جو ہے وہ شخص ہیں جن کے پاس امانت رکھوائی جائے ان کو اگر کوئی بھی چیز سپورٹ کی جائے تو وہ اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور اس کے ذمہ داری کا حق بھی ادا کرتے ہیں تو اس لئے ان کو الامین جو ہے وہ کہا گیا اور اس میں آپ کو پتہ ہے بہت مشہور واقعہ کہ جب حجت کرنی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں تھی اور آپ نے اس وقت بھی اس چیز کا خیال رکھا کہ لوگوں تک جو ہے وہ ان کی امانتیں واپس پہنچائی جائیں اسی طرح سے حقوق العباد کو ادا کرنا یہ بھی امانت داری ہے کہ اللہ نے جو حقوق جو فرائض ہم پر آئیت کی ہیں وہ پوری امانت داری کے ساتھ جو ہے وہ ہم ادا کریں اللہ نے بحیثیت انسان بحیثیت مسلمان جو ذمہ داریاں ہم پر ڈالی ہیں جو ہم پر سپورٹ کی ہیں تو ہم ان کو امانت سمجھتے ہوئے وہ سارے کام سر انجام دیں اسی طرح جو صلاحیتیں اللہ تعالی نے جو قوتیں جو جسم ہمیں اطا کیا جو نعمتیں اطا کی ہیں وہ سب ہمارے پر امانت ہیں کہ ہم ان کو امانت سمجھتے ہوئے ان کی حفاظت بھی کریں اور جو ہے وہ جو ان چیزوں کے استعمال کی ذمہ داری ہے ہم پر وہ بھی ہم ادا کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد مبارک ہے جس میں دیانت نہیں اس میں ایمان نہیں آگے دیکھئے افائے اہد افائے اہد سے کیا مراد ہے اہد کو پورا کرنا وعدے کو پورا کرنا اور آپ کو پتا ہے کہ جب انسان معاشرے میں رہتا ہے تو بہت سارے معاملات لین دین کے ویسے جو ہے وہ تعلقات کے وہ وعدے کے اوپر جو ہے وہ منحصر ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کسی بھی معاملے میں وعدہ کر لیتے ہیں اور پھر اس وعدے کو پورا کرنا جو ہے وہ ہم پر فرض ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَعَوْفُوا بِالْأَحْدِي إِنَّ الْأَحْدَى كَانَى مَسْئُولَى وَعَوْفُوا بِالْأَحْدِي إِنَّ الْأَحْدِي إِنَّ الْأَحْدَى بِشَكْ جو احد ہے جو وعدہ ہے کانا مسئولہ اس کی پوچھ ہوگی قیامت والے دین ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بحثیت مسلمان ہم پر یہ چیز آئیت کیے کہ ہم اپنے وعدوں کو پورا کریں اور آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان پیدا ہوا اس دنیا میں تو سب سے پہلے جو انسان نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہماری روحوں کو جو ہے وہ بنایا تھا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے تمام روحیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک دنیا میں آنے والی ہیں ان سب روحوں کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے ہم سے ایک اہد لیا تھا کہ تم کس کی بندگی کروگے کون تمہارا جو ہے وہ رب ہے تو ہم سب نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ آپ ہمارے رب ہیں اور ہم آپ ہی کے جو ہے وہ بندے ہیں اور بند کر رہیں گے تو یہ ہم نے اللہ سے ایک اہد کیا تھا تو یہ سب سے اہم ترین اہد ہے جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا کہ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بحید اپنا رب اور خالق مانتے ہوئے اسی کی ہمیشہ بندگی کریں گے اس کو اہدِ الست بھی جو ہے وہ کہتے ہیں تو یہ جو بندگی کا جو اہد ہے اس کو بھی ہم نے بحید انسان اور مسلمان پورا کرنا ہے اور اس کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد بھی ہوتا ہے وَبِأَحْدِ اللَّهِ اَوْفُوا ذَالِكُمْ وَسَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَبِأَحْدِ اللَّهِ اور اللہ کا اہد جو ہے وہ تم پورا کرو ذَالِكُمْ یہ تم سے وَسَّاكُمْ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے بِهِ اس کی تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اچھا اب دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اہد کو پورا کرتے ہیں اور اللہ کی اہد کو نہیں توڑتے اور اس اہد کو جو انہوں نے کیا اس کو نہیں توڑتے اور وہ لوگوں کو ملاتے ہیں جس کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ہم عصوہ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل سے مشکل حالات میں بھی ہمیشہ اہد کی جو ہے وہ پبندی فرمائی ہے جیسے صلی اللہ حدیبیہ کے موقع پہ آپ کو پتا ہے جب یہ تیہ ہو گیا تھا کہ اگر مکہ سے کوئی مسلمان مدینہ حجت کر کے آئے گا تو مسلمان اسے واپس کریں گے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے لیکن آپ نے ان کو اس مہائدہ کیونکہ مہائدہ ہو چکا تھا تو آپ نے ان کو جو ہے وہ واپس بھیج دیا ٹھیک ہے تو اسی طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ جو ہے وہ ایک بندے نے سودا کیا تو تب بھی یہی ہے کہ وہ اس سے سودا کر کے چلا گیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کو جو ہے وہ لا کے دیتا ہوں اور لیکن وہ جا کے بھول گیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جو ہے وہ انتظار فرماتے رہے تو اس طرح سے بحث انسان اور مسلمان ہم پر یہ زمداری آئید ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے اس کی جو ہے وہ اہد کی جو ہے وہ پاسداری کریں السلام علیکم